ڈیر کینڈیٹس اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک و خیرہ سے ہوں گے جیسے کہ اس سینل پر آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو آج مجھے بہت سارے کینڈیٹس کا روکیسٹ آیا کہ سر کائن لی آپ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈیڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اے آئی کیو کے اینلائٹیکل ریزننگ کے کوششنز کیسے آتے ہیں تو اینلائٹیکل ریزننگ کے لیے بہت سارے کینڈیٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سالو کریں لیکن میرے خیال میں کہ اینلائٹیکل ریزننگ جو ہے وہ سب سے آسان پورشن آتا ہے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو اور بھی جنرالج کے انگلیش کے سب پورشن سے جو آسان پورشن مجھے لگتا ہے وہ اینلائٹیکل ریزننگ کا ہوتا ہے وہ تمام آسان ہے لیکن اس کی تھوڑی ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں پڑے ہی تو آپ دیکھتے ہیں کوشن جو انٹی ایس میں آ چکا ہے انٹی ایس میں اگزیک تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ آیا ہے لیکن اس ہی نیچر کوشن آتے ہیں انٹی ایس میں میں نے دیکھے انلائٹیکل ریزننگ کے میں نے تیسٹ بھی دی ہیں ٹھیک ہے منسٹر ڈیفنس کی پہلے بھی میں نے تیسٹ دی تھی اس میں ایسے کوشن آ رہے تھے انلائٹیکل ریزننگ کی تو سب سے پہلے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ مطلب ہے کہ پیراگر آپ لکھا ہوا ہے لکھا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اس سے ہم کو کوسٹنز کے انسر دینے ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا مائنڈ چیک کرنے والے کوسٹنز ہوتے ہیں تھوڑا مائنڈ چیک کر دیں لیکن اس کی تھوڑی ٹرکسیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس کے بعد میں اس کی سالیشن بتاؤں گا اور کیسے کچھ سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ there are four boys in the class ایک کلاس ہے جہاں پہ four boys ہیں اس کے نام ہیں اسلم زاہد رفاقت صداقت اسلم ٹھیک ہے سوری صداقت یہ چار نام ہیں اسلم زاہد رفاقت صداقت اس کے بعد فلسٹا پہ اس کے بعد آگے اسٹیٹمنٹ ہے اسلم has two children اسلم کو جو ہیں وہ دو بیٹے ہیں رفاقت کو چار ہیں زاہد کو جو ہیں وہ سات بیٹے ہیں صداقت کو پانچ ہیں تو اب آگے کسٹیٹمنٹ یہاں پہ فلسٹا پہ آگے جو main statement ہے وہ جہاں سے کسٹیٹمنٹ پوچھا گیا ہے اس پر آگے آپ میں وہ ہے رفاقت جو ہے وہ sit مطلب بیٹھتا ہے ایک ہی لائن ہے اس میں رفاقت جو ہے وہ last me بیٹھتا ہے right side پہ ٹھیک ہے right side پہ بیٹھتا ہے last me اس کے بعد کسٹیٹمنٹ آگے بڑھتا ہے کہتا ہے کہ صداقت sits firstly on the left side اور جو صداقت ہے وہ left side پہ سب سے پہلے بیٹھتا ہے اور جو رفاقت ہے وہ right side پہ یہاں تک تو یہ بات سمجھ آگئی کہ جو صداقت ہے اور رفاقت ہے یہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں اس سے آگے question بڑھتا ہے آگے question کہتا ہے کہ جو آپ کا زاہد ہے وہ sit near صداقت اور زاہد جو ہے وہ صداقت کے نیر بیٹھتا ہے تو صداقت بتائیں کہاں پہ بیٹھا تھا صداقت کی ہم نے بات کیا لی کہ یہ left side پہ first number بیٹھتا ہے تو second بھی لازمی ہے اس کے سائیڈ پہ بیٹھتا ہے تو second بھی زاہد ہے ٹھیک ہے تو third پہ کون سا آئے گا اسلام کا ذکری نہیں ہے لازمی ہے وہ third پہ ہی ہوگا کیونکہ رفاقت تو last میں ہے ٹھیک ہے تو third پہ اسلام ہی ہوگا تو یہ numbering ہو گئی تو اب question پوچھتا ہے کہ who's sit on third number تو third number پہ بتائیں کون سا بیٹھتا ہے تو میں آپ کو ابھی بتایا ہے کہ رفاقت last میں بیٹھا صداقت first میں بیٹھا اس کے سائیڈ میں زاہد بیٹھتا ہے تو third میں لازمی ہے کہ اسلام ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد question ہے who's near side at left side left side پہ right side پہ نہیں left side پہ زاہد کے جو ہے وہ سائیڈ میں کون بیٹھتا ہے left side پہ left side پہ جو ہے نا زاہد second number پہ تو اس کی left side پہ first والا ہی ہوگا اور first number پہ کون ساہے صداقت ہے تو اس میں یوں answer ہے وہ صداقت ہوگا اور first question میں اسلام ہوگا اب دیکھیں اس کے لیے technique ہے ایسے questions کو solve کرنے کے لیے کچھ techniques ہیں دیکھیں کہ solution میں نے اس کی کیسے نکالی ہے first of all آپ کو ایک table بنانی پڑے گی ایک چارٹ بنانا پڑے گا اس میں کیا کریں گے first line میں آپ نام لکھتے جائیں گے اسلام اس کے بعد زاہد پھر غفاقت پھر صداقت یہ چار نام ہوگئے اب آپ اس کے لکھیں گے کتنے چلٹرین ہیں اسلام کو دو ہیں زاہد کو سیون ہیں غفاقت کو فور ہیں ٹھیک ہے صداقت کو فائیو ہیں یہ چلٹرینس ہوگئے اس کے بعد numbering دینی ہے numbering کیسے کریں گے کہ جیسے statement میں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ third پہ ہے زاہد second پہ ہے اور غفاقت جو ہے وہ fourth پہ ہے اور جو صداقت ہے وہ first پہ ہے پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے کہ صداقت جو ہے آپ کا first پہ آئے گا کیونکہ وہ left side کی بات ہے اور جو ہم numbering count کرتے ہیں وہ بھی left side سے کرتے ہیں اور fourth number پہ غفاقت ہے یعنی سب سے last میں second پہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو صداقت کے side میں ہے لازمی second پہ ہی ہوگا وہ زاہد ہے اور اسلام کا نہیں بتایا گیا ہے لیکن وہ لازمی ہے کہ second بھی ہو گیا first بھی ہو گیا fourth بھی ہو گیا تو third پہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو ایسے question کو جو ہے آپ attempt کریں گے اب question یہ ہے کہ third number پہ کون سا ہے تو آپ اس table سے دیکھیں گے کہ اسلام ہے اس کے بعد question ہے کہ جو آپ کا question کیا کہتا ہے کہ near side left side left side پہ جو زاہد کے جو ہے side wing کون سا ہوگا تو زاہد second پہ تو first والا ہوگا تو first بسطاقت ہے تو ایسے question کو ایسے ہی attempt کرنا پڑے گا اس کی یہ tricks ٹیکننگس ہیں ٹپس ہیں تو آپ کے لیے آج کے لیے یہ ویڈیو ہے اور یہ IQ کا ایک question ہو گیا اس سے تقیر بنا آپ کے پانچ چھے questions ہو جائیں گے باقی دو تین اور tricks ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ویڈیوز بھی بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ چھے کتا ہوتا کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ حافظ دعاو میں دکھنا تین کیو